پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ سات افراد شہید ایک سو بارہ سے زائد زخمی زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے اسفتالوں میں ایمرجنسی ڈیکلئر اور ڈاکٹروں کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں کرونا سے مزید چھے افراد جابا حق چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو تہتر نئے کیسس ریپورٹ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے مرنے والوں کی مشبوئی تعداد 6,745 ہو گئی کشمیر پر بھارتی قبضے کے تہتر سال مکمل وزیراعظم کا آخری دم تک کشمیریوں کی مدد کا اعلان وزیراعظم کہتے ہیں آج کے دن بھارتی افواج کشمیری آوان کو زبدستی محکوم بنانے سرین اگر پہنچے تھے نیشنل ایکشن پلان پر منون امد کیا جاتا تو آج مکمل امد ہوتا سابق صدر عاصف زرداری کہتے ہیں دہشتگردی کے منصوبہ سازو کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے انسانیت کا خون بہانے والے ناقابل معافی ہیں عالمی برادری انسان حقوق کی بات کرتی ہے مگر عملی طور پر اہمیت نہیں دیتی شہریان آفریدی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہزار اونہ جوان بچے اور خواتین لاپتہ ہیں عالمی برادری مستع کشمیر کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی تو خطے کا مستعبیل خطرے میں ہوگا موٹر ویز زیادتی کیس پولیس کو عابد ملحی کی شناف پریٹ کے لیے مزید محلت مل گئی موٹر ویز زیادتی کیس کا دوسرا ملزم شفکہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحبیل میں ہے ملزم عابد ملحی کو دو نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم چین کا تائیوان کو ہتھیار فروغ کرنے والی امریکی کمپنیوں پر پابندی کا اعلان دفتر خارجہ کی ترجمہ نے بریفنگ میں امریکی کمپنیوں پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا امریکی صدارتی انتخابات میں ساتھ روز پاکی رہ گئے جو بائیڈن اور ٹرمپ میں تو تو میں میں جاری ارلی ووٹنگ کے تحت اب تک چھ کروڑ سے زائد امریکی شہری ووٹ ڈال چکے ہیں